بلدی عوضی میں کراچی انٹی انکروچمنٹ سل نے نورد کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے متعدد سکرپ کھئی ہوئی گاڑیوں کو گرین بیلٹ اور مین روٹ سے ہٹا کر سٹور منتقل کر دیا اور پیدل چلنے والوں کے لیے یہ راستہ واگزار کروا لیا بلدی عوضی میں کارروائی کرتے ہوئے کیمزی انٹی انکروچمنٹ سل نے صفیح زترائی گرین بیلٹ اور فٹ پاس پر پیدل چلنے والے افراد کے لیے پریشانی کا باعث بننے والی متعدد سکرپ کھڑی ہوئی گاڑیوں کو اپ لفٹ کر کے سٹور منتقل کر دیا گاڑیوں کی موجودگی کے باعث رڑکیں تنگ ہوتی تھیں اور صفائی کی کاموں میں بھی خالل پیدا ہوتا تھا میٹرو ونیو سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈیریکٹر انصداد تجاوزات سل محمد تارک کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈی ایم سی کے ساتھ موجود ہے جہاں جہاں تجاوزات ہوں گی ان تمام مقامات کو کلیر کرایا جائے گا تقریباً آٹھ سے دس سال ہو گئے یہاں پہ مکینکس کو کام کرتے ہوئے اور چھتیس سیکچر گاڑیوں کی جو کھوکر ٹائپ جیسے یہ رکھا ہوا ہے اس طرح ہی مین روڈ بہت ہے تو اس روڈ بہت کام شروع گیا ہے چیئرمن صاحب نے تو میر صاحب کی ادائیت تھی اور ہمارے سینئر ڈیکٹر لینڈ کی انکورجمنٹ کی گئے جو بھی مشکلات اس کو دور کریں پھر اس کے باؤزم نائٹ شیڈنگ کے دو آپریشن اور آج مارننگ ایک آپریشن کیا اور تقریباً ہم نے سولہ سٹیکچر اٹھا ہے جو یہاں سم نے سٹور اور فٹ پارک پر کردی ریکوست وین کی ہن لوگوں نے ٹائم مانگا ہے کہ ہم ان کو آج شام تک لے جائیں گے ہم شام تک یہ نہیں لگے تو ہم اس پر دوبارہ کاراوے کریں گے آج ہی اور اس روڈ کو ہم کلیر کریں گے یہ سٹیکچر رکھے ہیں آدھے روڈ پر سٹیکچر ہے تاہم اس دعادت تجاوزات کی کاروائیوں میں کسی بھی ناکشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے کی ایم سی کے عملے کو تحافظ فرام کرنے کے لیے علاقہ پولیس دور دور تک نظر نہیں آئی ذرا کئی کہنا ہے کہ متعدد بار درخواست کرنے کے باوجود علاقہ پولیس کا تعاون نہ کرنا لمحہ فکریہ ہے علاقہ پولیس کا تعاون نہ کرنے کے لیے